جس روز دیکھا ہے اس کو ہم شماں چلانا بھول گئے دلتام کے ایسے بیٹھے ہیں کئیاں نہ جانا بھول گئے اب آٹھ پہر ان آنکھوں میں کوئی چنچل مکڑا رہتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا تکڑا رہتا ہے افسوس ہے کہ وہ ہم سے تجھ اکڑا رہتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا تکڑا رہتا ہے افسوس ہے کہ وہ ہم سے تجھ اکڑا رہتا ہے ہیلو آرمی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوگی بیس تاریخ لگ چکا ہوگا لیکن میں نے تو ویڈیو سے پہلے ہی بنائی ہے انہی سامنے والی کو سو ہیپی ویڈے تو آرمی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے اگر ریکوئر سے پلیس آرمی ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر میرے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اب چلیئے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں وہ دونوں تو ادھار ہی آرے مجھے گھر جانا ہوگا میں بعد میں چمیل سے پوچھ لوں گا میں نے بہت گھوم لیا ہمیں گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے ابھی سٹیڈی بھی کرنا ہے اوکے جیسا تمہاری مرضی تو چلو میں تو میں تمہارے گھر ڈراب کر دیتا ہوں ہاں چلو آج مجھے آپ کے ساتھ گھومنے میں بہت مزایا تھانکیو سو مچ بیسے اب مجھے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ اگر میں نہیں گئینا تو لیٹ ہو گئی تو بھائی آپ بہت کچھ کریں گے اوکے تو چلو میں تو میں ڈراب کر دیتا ہوں نہیں نہیں ایسا کرنے کی کوئی سکتے ہیں آپ مجھے اسی کافی شاپ میں واپس چھوڑ دیتا ہے جہاں آپ بولی کارٹ کو چھوڑ کر رہا ہے میں ان کے ساتھ کھر چلی جاؤں گی اوہ ہاں میں تو بھولی گیا تھا میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو وہیں چھوڑوں گا اوکے تو چلیے میں آپ کو وہیں چھوڑ دیتا ہوں ہاں چلیے جم کو پی کو اسی کافی شاپ میں چھوڑ دیتا ہے جہاں سے وہ اسے لے کر رہا ہے تھا اس کے بعد دے اسے بار بولتی اور اپنی گھر چلی جاتی ہے اور جم کو بھی اپنی گھر آ جاتا ہے ہاں تو آخر دھائی آپ آئی گئے کس میں لیٹ ہو گئے ہیں اور ہاں مجھے آپ سے ایک اور بات کرنے تھی آپ کی دیت کیسے گئی آئی میں آپ دونوں نے اپنا لب کو انفیس کیا کے نہیں اوہو تم بھی نا میں نے تم سے کہا نا کہ ہم دیل پر نہیں گئے تھے ہم بس ایسا گھومنے کے لئے گئے تھے بس تم بتاؤ کہ تمہاری یونوو کے ساتھ ڈیٹ کیسے رہے ہیں آئی میری تو ٹھیک تھی آئی میں تُسے کہ تجھے یونوو کے ساتھ مزا آیا ہے نا ہاں ایکچلی میں بہت دنوں سے لے کے پاس جانا چاہتی تھی اور میں جانے پارت سٹیڈی کی وجہ سے اور وہ مجھے وہیں لے گیا تھا اس لئے مجھے مزا آیا تیرے دن کی بات یونوو کو آٹومیٹک لی ہی پتا چل گئے دیکھا اور تجھے وہ وہیں لے گیا نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں نے کہا تھا کہ مجھے پار پار کی پیوزت اپاسم نہیں تو اس میں سوچا ہوگا کہ شاید میں لیکھ پر جانا چاہتے ہوں اس لئے وہ ساید مجھے لیکھ پر لے گیا تھا کچھ بھی ہو لیکن اس نے تیری وش تو پوری کی نا اب یہ بتا کی وہ کیسا لگتا ہے اپنے ویسا ہی ہے مجھے سے پہلے تھا وہ یہ میں ابھی کوئی ڈشائن نہیں کرنا چاہتی سو ابھی پلیس آپ یہ کوشن بار بار مت کرلیے کیوں کہ نہیں پوچھوں گا ابھی تجھے اس کی ساتھ اور بھی ٹائم سپنگ کرنا چاہیے وانہ تو اسے اچھی سمجھ نہیں پائے گی اوکی تو اب جا کے سو جا اویسے بھی رات بھو تو بھی اور تو تھم بھی گئی ہوگی ہاں آپ بھی جا کر سٹرش ہو جائیے اور ڈیرم میں لگا دیا آپ کر لی جیگا ہاں میں کر لوں گا تو جا کر آرام کر دیکھ تم کہاں گئی تھی اور اتنا ٹائم کیا لگا دیا تم نے تو کہا رہا کہ تم اپنے پرینٹ کے وہاں سے نوٹس لینے جا رہی ہو اور اتنا ٹائم لگا دیا وہ ایکچلی میں وہیں سٹیڈی کرنے لگی تھی اس لئے اتنا ٹائم ہو گیا یہ تو بہت اچھی بات ہے اب جا کر اپنے رومیں فریش ہو جاؤ اس کی وارڈی میں کر لینا اوکی میں چلتی ہوں آرے وا آج تو تے نے مجھے بنا ہی تھی جائے بات کر لیا یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ مجھ سے کم دڑنے لگی اب کم سے کم وہ اپنا بھائی سے مجھے سمجھے گی مجھے لگتا ہے نہیں کہ وہ مجھے بھائی سمجھتی ہے تب ہی تو اتنا ڈرگتی ہے مجھے اوہو مجھے کب تک کیا رہنا ہوگا کیا کروں مجھے اپنی سکول کی بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے کتنا سارا ہومورک دیکھ کر آئے کہ مجھے اب چھکرنے میں کتنا زدہ ٹائم لگے گا اور یہ ہے کہ مجھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا کب پر کیسے سرے گا کب تب میں رہنے والی ہوں میں نے کہا نہ کہ جاتا میں نہیں چاہوں گا تم جانے پاہو گی تو اکیلے میں بڑڑا آنے سے کوئی پائدہ نہیں ہونے والا تم تیر آگے مجھے پریشان کرنے کن سے کم یہاں اکیلے رہتی ہو تو مجھے سکون ملتا ہے میں خود میں بڑڑا نہیں لی ہوں میں تو بہت تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر تم ہاں بول تو اس کے بار تمہیں ایک فول پریڈم ہے ایک بار شادی کر لو اچھا تم سے شادی کرنے سے اچھا ہے آپ کی نلگا لو بہت اچھا یہ بتایا ہے دیکھو میں تمہیں آئیڈیا دیا تھا اب تمہیں وہ نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں رو یہ پر پوری زندگی ابھی تو تمہیں میرے بھائی سے بول دیا رہا ہے کہ میں ٹریننگ کے لیے گئیم اور وہ بھی ون وی کے لیے اگر ون وی کھو جائے گا اس کی بار بھی اگر میں گھر نہیں پہنچی نا تو دیکھ لی نا وہ روم میں سٹارٹ کر دے گا اس کی تکلت تو مطلب ہو کیونکہ میں نے کچھ اور بھی سوچ رکھا ہے don't worry تمہاری بھائی کو بھنک تک نہیں لگے گی کہ تم اتنی پرابلم میں ہو کب تک تم کب تک بہانے مارتے رہو گے اسے ساکھ ہو ہی جائے گا اگر تم بار بار بہانے مارو گے تو مانا کہ تم مافیا ہو لیکن میرا بھائی بھی ایک پولیس آفیسر ہے وہ تمہیں جیل میں بھی ڈال سکتا ہے پہلے تم خود کو دیکھو خود کا خیال اکھو دیکھو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا کھانا بھی ایسا کبھی سا ہی رکھا ہے چپ چپ کھانا کاؤ تمہارا کھانا کھانے سے اچھا ہے کہ میں بھوک ہی مر جاؤ میں نہیں کھانے والی دیر جاؤ اسے تم ایسے نہیں ماننو گی چپ چپ کھانا کھانا کھا لو وہنے تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو مگر میں نہیں کھانے والی ہم تو دل دے چکے بس تیری ہاں ہے باقی تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے باقی تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا سا پیار ہوا ہے باو یہ تو بہت اچھے طریقہ ہے تمہیں کھانا کھانا کھانے نہیں گا رکھو ابھی اور بھی بجائے وہ بھی کھلا دیتا ہوں نے نے اس کی کوئی ضرور دیں میں خود کھا لوں گی تم جاؤں میں کھا لوں گی نہیں تم نہیں کھاو گی تم جوڑ بولیو تم پریشان چھوڑ رہیو میں کھلا رہا ہوں نا میں نے کہا رہا ہے میں خود کھا لوں گی دیکھو میں تمہارے پاہم نہیں کھا رہی ہوں اپ لیس کچھ مت کرو میں کھا رہی ہوں اوکی فائن یہ پورا کھا لینا اس کے بعد سوچ جانا امی چلتا ہوں گوڈ نائٹ ہاں اوکی گوڈ نائٹ یہ بھائیہ روز جات کو اپنی گیس ہاؤس کی جاتے ہیں وہ تو پہلے نہیں جاتے تھے لیکن ان دنوں وہ روز جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں پر رکھ بھی جاتے ہیں شاید وہاں پر کچھ ہے کیا دیکھنا چاہیے مجھے نہیں نہیں اگر وہاں پر گنس ہوئی تو ہو سکتے ہیں بھائیہ وہاں پر گنس چکتے ہو اسی لئے روز جاتے ہیں اور بھائیہ سے پوچھنے کی تجیمت ہے نہیں میری چھوڑو جاتے ہیں تو جانے دو نا میرا کیا جاتا ہے بھائیہ ایکچولی آج مجھے پارم بھنایا اس کے لئے آپ کا بلیڈ گروپ چاہیے اچھا ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں میں چیک کر آکے تو میں دے دوں گا نہیں بھائیہ آج یہ دے مجھے ابھی جائیے بس ایک گھنٹ ہے پارم جمع کرنے میں اور مجھے کو لگانا ہے پریز بھائیہ جلدی کریے میں کیا کروں ایک کام کرتا ہوں میں تھوڑا سا بلیڈ تجھے دے دیتا ہوں تیرے کالیج کے بعد لیڈ ہے نا تو اس کی ترنگ ریپورٹ نکروا لے نا کیا ہے نا مجھے جانا ہوگا میں لیڈ ہو رہا ہوں اوکی بھائیہ جلدی کریے اس کے بعد جنگ تھوڑا سا بلیڈ نکالتا اور اسے پیکٹس میں دیکھ کر چیلا جاتا ہے اور جمع بھی کالیج چلے جاتی ہے او گوڈ بھائیہ ایسے امیلی مجھوالی جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں مجھے تم نے دیکھ کر بھی روم دے کھاڑے ہو گئے تھے اس کے بعد جیمن لے کے اندر چلے جاتی ہے اور بلیڈ کو دے دیتی ہے اور وہ کالیج چلے جاتی ہے ہائی جیمن تو کیسے ہے میں تو بلکل ٹھیک ہوں بیسے تو بتا تو کیسے ہاں تو تو ٹھیکی ہوگی مجھے پتا ہے میں تو بلکل ٹھیک ہوں ہاں لیکن تو کہہ کیا رہی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہاں ہاں آپ تو بھولی بنی کے ایکٹنگ کر رہی ہے مجھے پتا ہے کہ تو اور میرا بھائی کل دیت پر جائے تھے یہ تو کیا بول رہی ہے ہم دیت پر نہیں گئے تھے ہم جس بس گھومنے گئے تھے وہ بھی سنڈے بنانے کے لیے اور تو کیا بولے جا رہی ہے ہاں تو میڈم آپ سنڈے بنانے کے لیے گئی تھی اوہ تو تم نے اسی لیے بھائیہ کا نمبر مجھے مانگا تھا اگر تم سرپ گھومنے گئے کی تو اتنا بلیس کیوں کر رہی ہو ہاں میں کہاں بلیس کر رہی ہوں تو جب ان نائی تکرامنا بلیس نہیں کر رہی تھے ای نو تو میرے بھائی کو لائک کر دی ہو تو موسیٰ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہاری بیس ٹرین ہوں اور بیس سے بھی میرا بھائی بہت اچھا ہے تمہیں بہت خوش رکے گا تو تمہیں یہ بات موسیٰ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو میرے بھائی کو پسند کرتی ہو اور سچ کہوں تو شاید وہ بھی تمہیں پسند کرتے ہیں کل جب وہ گھر آئے تھے تو وہ بھی بہت بلیس کر رہے تھے کیا سچ میں جیمن وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں ہاں اور کیا وہ ابھی سے ریسپیکٹ وائو ویسے میرا بھائی کا نام جنگو کہے تم اسے جنگو کہا کرو نا اوکے ویسے جیمن مجھے تسے ایک بات کہہ رہی ہے تم نے اسے مانا کیا تھا کہ میں نہ بتاؤں کہ میرا بھائی ایک مافیا ہے اور دیکھو میں نے بھائی کیا میں نے ان سے جھوڑ بولا اور تمہیں بتا ہے انہیں جھوڑ سے بہت نافت ہے اور اگر پتا چلا کہ میں نے جھوڑ بولا تو پھر پتا نہیں کیا کریں گے مجھے نگتا کہ وہ مجھے بات بھی کریں گے تہی وجہ سے میں کتنی بھولی طریقے سے فس ہوں اب کیا کروں بولو نا میں ان سے جھوڑ نہیں بولتی لیکن تہی وجہ سے میں نے جھوڑ بولا تو کیا کروں یار اگر میں ایسا نہیں کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیسے مجھے بات بھی کرنے دے تو اس تیرے بھائی مافیا ہے اور وہ مافیا سے کتنا زیادہ ہیٹ کرتے ہیں اور وہ انہی کو پکڑ بھی رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہی بتانا چاہیے تھا کہ تیرے بھائی مافیا ہے تو نے ٹھیک یا انہی نے یہ بتایا لیکن تو سچ کہہ رہی ہے ایک نئے دن تیس باہر آئے گئی اگر انہی تیسے اپر پیار ہو گیا نا تو مجھے نہیں لگتا کہ انہی ان سب باتوں سے پرک پڑھنے والا ہے تو تو چنٹا مک کر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کاش تجھے سا کہہ رہی ہو ویسا ہی ہو پر مجھے بہتر لگتا ہے دنی کی کوئی بات نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اچھا تیر میں دو مرنٹ میں آتی ہوں وہ کیا ہے نا میں نے بلرد دیا تھا اب تک اس کی ریپورٹس آگئے ہوگی میں اسے لے کر آتی ہوں مجھے اسے پاون میں بھی لگانا ہے تو میں بس دو مرنٹ میں آتی ہوں تو رو کے ہاں پر اچھا ٹھیک ہے تو جا میں میرے کرتی ہوں اوکے تھینکی سو مچ میں بس دو مرنٹ میں آئی اس کے بازی میں ترندھی لیپ کے اندر چلی جاتی ہے بھریا میری ریپورٹس جلدی رجئے وانا لیٹ ہو جائے گا نو میم آپ کے ریپورٹس آگئے ہیں لیٹ نہیں ہوگا وہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آپ کا بلیٹ اور ان کا بلیٹ میچ نہیں ہو رہا آپ یہ کیا بولے چاہ رہے ہیں یہ میرے بھائی کا بلیٹ ہے تو مجھ سے تو میچ ہوگا ہی نا آپ پھر سے لے کریے یا کیا بولے چاہ رہے ہیں یہ سب کاموں میں لاپروائی نہیں ہوتی ہم نے بہت دہائی سے کیا ہے اور یہ ریپورٹس بھی بلکل صحیح ہے ہم جتنے بارٹیچے کریں گے یہ نکلنے والا ہے آپ دونوں کا بلیٹ روپ میچ نہیں ہو رہا یا تو آپ یہ کسی اور کا بلیٹ لے کر آئیے آپ کے بھائی کا بلیٹ نہیں ہے مجھے کچھ بھی کام نہیں ہے اور مجھے یہاں پر کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تو میں جا رہی ہوں گھر کیا وجوین کوئی پرابلم ہے کیا تمہیں تبے تو ٹھیک ہے نا ہاں تے میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کیا ہوگا اچھا تو ٹھیک ہے تجھے باتا ہے یہاں پر ایک نیو ریسٹرنٹ کھلا ہے مجھے بہت بھوک لگی چلنا کچھ کھا کر آتے ہیں تے پر مجھے نہیں جانا میرا من بلکل بھی نہیں ہے کیا تو نہیں جائے گی اچھا تو ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاؤں گی تو کیوں نہیں جائے گی تجھے تو بھوک لگی دینا جا کر کھا نا ہاں تو نہیں صحیح گا بھوک تو بہت زور سے لگ رہی ہے میرا پیر بہت دادور ہے بھوک کے مارے لیکن میں نہیں جانے والی جب تو تو نہیں جائے گی مجھے بتا ہے تو نہیں مانے والی اوکی پائن چل لیوں چل اس کے بعد وہ دونوں ہی ریسٹرنٹ میں چلے جاتے ہیں موسیقی